ہمارے خون سے آپ کی پیاس بچتی ہے ہمارے خون بہانے سے ہمارا خون بہنے سے اگر دیش کا کچھ بھکاس ہو سکتا ہے دیش کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے خون کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اپنا خون بہان دینا چاہیے سادھونوں کی وہ بھاشا نہیں ہو سکتی جو بھاشا ان لوگوں نے بولی ہے اور باقی پورے ہندوستان کو سادھون سنتوں میں اور راکشتوں میں فرق کرنا ہوتا بیس لاکھ مسلمانوں کے قتل کی بات کی گئی بیس ہزار مسلمان نوجوان جبا ہوں گے اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ آپ قتل کرنا چاہتے ہیں اپنے دیش کے لیے قتل ہونے کے لیے ملک کے جو حالات ہیں وہ حالات کسی سے بھی چھپے نہیں ہیں نفرت بڑھتی جا رہی ہے دوریاں ہم یہ کہیں کہ وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ایک سنت سماج ان دوریوں کو جو ہے بڑھانے کا کام کر رہا ہے ہم یہ کہیں کہ ناثورام گوٹ سے اور مہاتما گاندھی کی ویچاردھاراؤں کے بیچ ایک طرح سے لڑائی چھڑی ہوئی ہے اور اس لڑائی کو یہ کہیں کہ آپ سی محبت میں بدلنے کے لیے جو ہے ایک پیسلہ لیا گیا ہے ہندوستان کی جو سرجمین ہے بریلی شریف اتر پردیس کے بریلی شریف اس کی جو بارگاہ ہے جہاں پر امام احمد ازا خان فازل ہے بریل بھی جو اہل سنت وال جماعت کے سرور اعلیٰ ہے ان کی جو بارگاہ ہے اس کے قریب بھی جو ہمارے ساتھ مولانا توکیر رضا صاحب خود موجود ہیں جو ایک راجنیتی دل بھی چلاتے ہیں لیکن ان سب سے اوپر اٹھ کر انہوں نے ایک آواز برن کیے وہ کیا آواز ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے انہی سے جانتے ہیں کس طرح کا یہ پورا پروگرام ہے جس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے میں نے اس پروگرام کو ہاتھ میں لیا ہے سچی بات یہ ہے کہ جو دھرم سنسط کا فیصلہ سامنے آیا اور وہاں جس پسل کی زبان بولی گئی جس پسل کی بدتمیزیاں کی گئی مسلمانوں نے اور عام ہندو نے ان چیزوں کو سخت ناپسند کیا اور عام ہندو کی یہ رائے ہے کہ سادھوں کی وہ بھاشا نہیں ہو سکتی جو بھاشا ان لوگوں نے بولی ہے تو ہمیں اور پاکی پورے ہندوستان کو سادھوں سنتوں میں اور راکشتوں میں فرق کرنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ راکشت کی بھاشا اگر کوئی سادھوں بول رہا ہے تو وہ اصل میں سادھوں نہیں ہو سکتی تو جو بھاشا بولی گئی وہ نہایت خراب تھی مہتمہ گھنسی کے لیے مسلمانوں کے لیے بیس لاکھ مسلمانوں کے قتل کی بات کی گئی اپنے نوجوانوں کو بھڑکا کر ہزیار رکھنے اور تیاری کرنے کا اوہم کیا گیا اور یہ تمام چیزیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ ابھی پانچ اسٹیٹ میں چناؤں ہونے والا ہے چناؤں میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے دھروی خلق کی رہنیتی کی جا رہے ہیں تو ہمارے علماء کی دھرم سلسط مذہبی پلے میں بیٹھی سی جامعہ مسجد میں تین بار بیٹھے ہیں بار بار غال کیا گیا کہ اس سلسلے میں ہم لوگوں کا کیا رول رہنا چاہیے خاموش تماشائی بنا رہنا چاہیے لیکن اکثر علماء نے یہ بات کہی کہ اس قسم کے فتنے روز اڑتے ہیں صبر کا وقت ختم ہو چکا ہے کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے مسلمانوں کو مشتہل کرنے کے لیے کبھی رسول آزم کی شانگ گستاتی کی جاتی ہے کبھی ہماری بیٹیوں کو اپنے نوجوانوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو ورغلاؤ ان کو بہکاؤ ان کو اٹھا لاؤ ان سے شادی کر لو ایک ایک لاکھ روپے کا انعام کی گھوشڑہ کی جاتی ہے تو اس قسم کی چیزوں سے ہر موقع پہ ہم نے صبر کیا کیونکہ ہم ہندوستان میں امن و امان چاہتے ہیں فتنہ و فساد سے اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں اور دھر بھی کرارتی راجنیتی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ملدوں کی راجنیتی ہونی چاہیے تو علماء نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ سمر کا وقت اب ختم ہو گیا ہے پیٹ کا جواب پتھر سے دینے کا وقت ہے لیکن چونکہ اس سے دیش کا محل بگڑنے کا اندیشہ ہے ہم کسی بھی حالت میں اپنے نوجوانوں کو آتنگ واضی نہیں بنا سکتے دنگ فساد کے راہ پر نہیں لے جا سکتے اس لیے یہ ضروری ہے کہ انہوں نے اگر بیس لاکھ مسلمانوں کے قتل کا پروگرام بنایا ہے اپنے نوجوانوں کو تیار کیا ہے حسیات جمع کرنے کا اعلان کیا ہے تو اپنے ملک کے امن و امان کے حفاظت کے لیے ملک کو دنگ فساد سے اور آتنگ واض سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں پہلا سٹیپ جو ہے ہمارا وہ بریلی میں بیس ہزار مسلمانوں کو شہادت کا درجہ دلانے کے لیے بیس ہزار مسلمان انشاءاللہ آنے والے جمعے کو سات جنوری بیس ہزار مسلمان نوجوان جمع ہوں گے اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ آپ قتل کرنا چاہتے ہیں ہم قتل اپنے دیش کے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہیں سیدھے طور پر ہم یہ کہیں کہ بیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کی جو بات کہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہم بیس ہزار نوجوان اسی قتل و گارت کی جو سوچ ہے اس سوچ کو الگوش لگانے کے لیے اپنی قربانی دینے آئے ہیں اگر اگر ہمارے خون سے آپ کی پیاس بچتی ہے ہمارے خون بہانے سے ہمارا خون بہنے سے اگر دیش کا کچھ بھکاس ہو سکتا ہے دیش کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے خون کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اپنا خون بہان دینا چاہیے ان کی خون کی پیاس بچھنی چاہیے اور اگر ہم اپنے کچھ نوجوانوں کا خون دے کر اپنے دیش کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں تو میں تو یہ بات پہلے بھی بار بار کہی ہے کہ ہمارا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب اس کی خطرہ کی جاتی ہے ایک دن کے بچے کی خطرہ کی جاتی ہے اور اس خطرہ سے جو خون گرتا ہے وہ دیش کی مٹی میں جاتا ہے اور اس دعوے کے ساتھ جاتا ہے کہ آج ہم نے اپنے بچے کے ایک دن کے بچے کے دو بون خون اپنے دیش کی مٹی کو لیا ہے اور اگر ضرورت پڑے گی تو دیش کو اپنے بچے کا اپنے بچے کی جان اور اپنے بچے کا خون اپنے دیش کے کام آئے گا مطلب نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا آپ نے یہ پورا پلان تیار کیا ہے اس کے لئے کیا کیا تیاریاں ہو گئی ہیں کیا ریجسٹیشن ہو رہا ہے بیس ہزار لوگ کیسے جمع ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں دعاچ کے لوگ ہیں کہ قربانی دینا قربانی اللہ کو پسند ہے اور ہر مسلمان چاہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی جائے دینا چاہیے اور چاند کی قربانی اللہ کے راہ میں اگر دینا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمانی پیچھے ہٹے دیانی ہے تو اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے لیے اپنی قوم کے لیے اور اسلام کے لیے ہم یہ قربانی دینے کے لیے بریس طریق کو انشاءاللہ سات طریق کو محب کیلئے سات طریق کو کس طرح کا پلائیں ہیں مطلب کیا یوں سے بات ہو رہی ہے نہیں نہیں تمام لوگوں تک ہمارا میسیج پہنچ چکا ہے ہمیں بکر سبھائی نہیں کرنی پرتی ہیں ہمارا میسیج جاتا ہے کہ وہ لوگ سنتے ہیں اور لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بیس تاریخ کو میں نے وہ سات تاریخ کو اگرچہ میں نے بیس ہزار بلائے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ قربانی کے شوق میں شہادت کے شوق میں بیس ہزار نہیں کئی لاکھ مسلمان آئے گا کیا لگتا ہے پر شاہدت کے اور صاحب سے لالاکسل ہو گیا ہوگا ہے نہیں پر شاہدت سے ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے پر شاہدت کا جو صحیحوں بند پڑے گا وہ کیا جائے گا ہمارے شکایت حکومت سے ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو بھاشا بولی راب شاہد ہے انہیں بولنا چاہیے لیکن حکومت کا کام ہے انتظام کرنا کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف فوراں ایکشن لینا ہمیں ان راکشنسوں سے شکایت نہیں ہے جنہوں نے اس قسم کی بہتشاہ بولی ہمیں حکومت سے شکایت ہے کہ اس نے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا ہماری مانگ یہ ہے کہ فوری طور پر وشیش سطر بلایا جانا چاہیے پرلیمنٹ کا اور اس قسم کے معاملات پر سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے جب تک قانون نہیں بنایا جائے گا اس قسم کی بیمانیاں اور اس قسم کی خلافات ملک میں ہوتی رہیں گی یہ ہمارے ملک کے لیے بہت گھاتک ہیں ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور ہم اپنے ملک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہیں مطلب گوٹسے کا جواب ناتو نام گوٹسے کا جواب جو ہے مہاتمہ گاندھی اب میں سمجھتا ہوں کہ گوٹسے وادی اور گاندھی وادیوں کے درمیان ہندوستان میں آئیڈیا لوجیکی لڑائی ہے گوٹسے وادی جو لوگ ہیں وہ گاندھی وادیوں کے سامنے آگئے ہیں اور گاندھی وادیوں کو کس طرح گالیاں دی جارہی ہیں گاندھی جی کو کس طرح گالیاں دی جارہی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کے آپ غور کریں ان کے پیچھے ذرا سا غور کر کے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جب گاندھی جی دیش کو آزاد کرانے کی لڑائی لڑ رہے تھے اس وقت یہ لوگ انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انگریزوں کی مدد کر رہے تھے اور مسلمان اٹھارہ سو ستاون سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے اعلان جہاد کیا تھا انگریزوں کے خلاف اور اٹھارہ سو ستاون میں کتنے ہزار مسلمان علماء ہر پیڑ پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی اسری قربانیہ جس قوم نے دی ہیں وہ آج آتنگ وادی ہے وہ دیش دیروہی ہے اور جو انگریزوں کا ساتھ دیتے رہے انگریزوں کی غلامی کرتے رہے وہ آج دیش کے دیش پریمی ہیں اور دیش کی سطح پر قابض ہیں یہ اس ملک کا دربھاگ ہے اور گاندھی وادیوں نے جو سبر و سکون کا مظاہرہ کیا ہے اور گھڑ سے وادیوں نے جو برچڑ کر آوازیں بلند کی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے اب گاندھی وادیوں کو مخر ہونا پڑے گا گاندھی وادیوں کو کھڑا ہونا پڑے گا آپ کی افیر یہ بھی ہے کہ جتنے گاندھی وادی ہیں وہ سب آئیں آپ کے ساتھ بھی سکرے لے میں تو مائز پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک تا میں ہندوستان کی گنگا جمنی تحزیم میں یقین رکھنے والے ہر ہندوستانی نے اس بات کو ناپسند کیا ہے اور وہ تمام ہندوستان اس وقت ان کے خلاف اور جیسا میں دیکھ رہا ہوں محل ان کی گرفتاریاں فوراں ہونی چاہیئے تھی جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے گاندھی جی کے نام پر تو ایک سازو پر ایک راکشت پر کا روائی ہوئی ہے لیکن باقی جن لوگوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا قتل و غارتگری کی بات کی وہ تمام کے تمام ابھی تک آزاد ہیں ان کے خلاف مقدمات گمیر دھاراؤں میں ان کے خلاف مقدمات قائم کی جانے چاہیئے اور ان کو جیل میں ڈالا جانا چاہیئے ایک سوال اور میرے دماغ میں آ رہا ہے اس آئیوزن سے رائے نہیں تھی کا کوئی لینا دینا رہی ہے مطلب یہ آپ کی پولٹیکل پارٹی سے ہٹ کے پروگرام میں کیا ہے یہ سیاست سے بالکل ہٹ کر اور میں اس دھروی کرل کی سیاست کو ناکام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی تعلق رکھتے ہو اگر ان کے دل میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو وہ میرے اس پروگرام میں شریک ہوں گے اور جو بھائشہ بولی گئی ہے اور جو منشاہ ہے ان لوگوں کی اس منشاہ کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں بہت بہت شکریہ ہم سے ہر پارٹی میں کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو اس معاملے میں تمام لوگوں کو متحد ہو کر کھڑا ہونے چاہے گا بہت بہت شکریہ تحمدید ویدہ صاحب جو ہمارے ساتھ تھے ہم یہ کہیں کہ سادھو یا سندھ کے بھیش میں جو راکچس نجار آ رہا ہے جو اس ملک کی فیضہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں تو انہیں خون دینے کے لیے مسلمان آ گیا آ رہا ہے ایسا توکی رضا صاحب کا کہنا ہے اور وہ اس ملک کی ایک تا جو طاقت ہے انہیکتہ میں ایک تا اس طاقت کو قیام رکھنے کے لیے یہ پورا آئیوجن کر رہا ہے ان کی رائنیتک پارٹی سے اس آئیوجن کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بریلی شریف سے میں سمیر خان بریلی شریف سے میں سمیر خان